السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے آج کا جو وظیفہ میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ دوسرے عشرے کا بہت ہی مجرب وظیفہ بہت ہی خاص اور نقصانات سے محفوظ رہنے کا مشکلات سے نکلنے کا وظیفہ ہے لیکن میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ویڈیو سننے سے پہلے اور بعد میں ایک بار ضرور دروش شریف پڑھ لیا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے آج کا یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی جو تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالی اس کو ایک بار قرآن پڑھنے کا ثواب دیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا وہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قیرت سورہ اخلاص پر ختم فرما دیتے تھے جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی بابت کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا ہے جب اس سے یہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ صورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے یعنی اللہ تعالی کی تعریف کرتی ہے لہٰذا میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اگاہ کر دو اللہ تعالی اس سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ اخلاص پڑھنے والے سے اللہ تعالی بھی محبت کرتے ہیں سورہ اخلاص ہے کیا آئیے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یالد ولم یولد ولم یکن لہو کفو ون آہد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے سورہ اخلاق سو دفعہ پڑھنی ہے اور یہ دوسرے اشرے میں پڑھنی ہے اللہ رب العزت سورہ اخلاص پڑھنے والوں پر اپنے غزب کے دروازے بند کر دیتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اللہ کریم قرآن مجید پڑھنے کا ثواف فرماتے ہیں گناہ معاف کر دیتے ہیں اگر ہم اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ پاک اپنا کرم فرما دیں گے اور آخرت میں کامیابی اطا کریں گے انشاءاللہ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے باوضو حالت میں روزانہ دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے دوسرے اشرے کے دس دن ہیں تو روز دس دفعہ پڑھیں گے اگر آپ ایک دفعہ میں ہی سو دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں دس دفعہ پڑھیں گے ایک دن میں وہ بھی کوئی مزائکہ نہیں ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے سے کونسی ایسی حاجت ہے جو اللہ پاک پوری نہ فرمائے بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر